جنیور ڈپٹی کمیشنر سید ایمان انور کا دوائی نے دریائے چناپ کے پرانے پلوں ریلوے لائن کے دونوں اطراف سرکاری جگہ سابقہ شمشان گاٹ اور دریائے چناپ کے کنارے مجود سرکاری جگہوں کا وزٹ کیا اور وہاں جاری کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ہمراہ سی او زلا کونسل رانا محمد نواز خان حاجی سنس ایکزی کلچر فارم کے چوہدری زلفکار احمد اور دیگر بھی تھے ڈپٹی کمیشنر سید ایمان انور کا دوائی نے سی او زلا کونسل رانا محمد نواز کو ہدایت جاری کی کہ ان تمام جگہ پر صفائی سترائی کے کام کو مزید تیزی سے کروایا جائے راستوں کو خوبصورت بنایا جائے سیرگاہ کا کام مکمل ہوتے ہی اسے عوام الناس کی تفریق کے لیے کھول دیا جائے کمبر فیصل کالونی کے رہواسیوں کا دوست رائیس مل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کمبر کے فیصل کالونی کے رہواسیوں نے دوست رائیس مل سے نکلنے والے چاول کے چھلکے اور غبار کی وجہ سے ہمارے بچے اور بڑے سانس کی بیماری اور دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں چاول کے چھلکے ہمارے کھانے میں پڑ جاتے ہیں اس وجہ سے مختلف بیواریاں جنم لے رہی ہیں احتجاج کرنے والوں میں کوڑل خان بلائیدی زبیر بردو عبدالوحید لاکھوں کی رہنمائی میں رائیس مل کے آگے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہر ان کا کہنا تھا کہ فوری طور پر مل کو بند کیا جائے اپنا گھر ہم کو دے دو ہمارے گھر میں آپ بیٹھئے ہیں مہربانی کر کے یہ میں خود کر رہا ہوں اس کو وہ بلائے میں چریا ہوں ادھر بیٹھو ہے ادھر تم چلانے ہوں تو ہم چریا ہوں ادھر بیٹھے ہیں کمی جو کہا ہے در زبین چلا رہے ہو اسی وجہ سے ہم بڑے پاڑے وارے کو تقلیف چکری ہے بابا اسے نے کھر دیا ہے بابا ہم وہ فورڈ سیمٹ یوز کے دبی ہمیں دسٹرک کے کمبرشاہ کوٹ میں کھڑے ہیں یہ رائس مل کے خلاف یہ ہمارے فیصل کرنے کے مکین یہ بھائی کے ہمارے جو گھروں میں یہ اس کے جو رائس مل کے چھول کے ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور جراسیم ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ہمارے پچے دم کی بیماری سے سال کی بیماری سے مبتلا ہو کرے ہیں مہربانی کر کے یہ یہاں سے ہمارا جو رائس مل ہے چینڈ کر کے یہ شرط پار تبدیل کیا جائے شکرگر کے نوہی علاقہ بھائی ندی نالا نے موزہ شاہ پور چنجوڑا کے مقام پر کٹاؤ کر کے گاؤں کے قیمتی رکوا مکانات کو زبردست نقصان پنچانا شروع کر دیا لوگوں نے خوف کے مارے یہاں سے نکل مکانی شروع کر دی لوگوں نے شاہد خان ایڈوکیٹ عبدالوحید خان مزاہر خان وغیرہ کی قیادت میں موقع پر زبردست احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پانی کا کٹاؤ دن بہ دن آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے جس سے ہمارے ہی زمینوں اور مکانات کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور دیگر حکام بارہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ہی اہلی علاقہ اور پینڈ والے سارے حکومت پنجاب مطالبہ کرنے ہیں کہ شاپر چنجوڑا پینڈ روڈ روڈ رہے ہیں اس دی کوئی فریاد نہیں سو رہے ہیں پچھلے اٹھائی تیس سال تو مسئلہ ہے گئے نالا بھئی جڑی جمودو آ رہی ہیں ایدہ کٹاؤ چھوٹے شاپر لگا ہویا ہے شاپر چنجوڑے نو ہی پہلے بھی بڑی دفع مطالبہ کیتے ہیں لیکن حکومت ایک آنتے جون تک نہیں رہیں گی اور پورا پینڈ اتجاج کر رہے ہیں سراپر اتجاج ہے کہ ساڑا جیاز مطالبہ ہے ساڑے چھوڑے چھوڑے بچے نہ ہی بچے ہم لیکن کٹھے جائیے انلا جیاز مطالبہ ہے ساڑا جیاز مطالبہ ہے لہٰذا میں وزیراعظم پاکستان وزیراعلا پنجاب چیف آرمی سٹاف اور چیف جسری پاکستان کے اپیل کرنا ہے کہ ساڑا جیاز مطالبہ پورا کٹا جائے اور لوگانو بے گار ہوں تو بچایا جائے